جنوبی پنجاب کے بارے میں آج وہ پورے پاکستان کے سامنے آ گئی ہے کہ صرف جھوٹ بولنے پر عوام کو دھوکہ دینے پر عوام کی مشکل میں اضافہ کرنے پر اور طرح طرح کے ڈھونگ رچانے کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں تو ہم جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ مخلص ہیں جنوبی پنجاب سے تو قومی اسیمیلی میں بل لے آئیں پنجاب اسیمیلی میں بل لے آئیں یہ ریزولوشن پنجاب اسیمیلی کا موجود ہے کہ جنوبی پنجاب اور بابلپور یہ دو صوبے بننے ہیں اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے یہ بل لے آئیں اس طرح کے تماشے کرنے سے نہ مل چل سکتا ہے نہ جنوبی پنجاب کے عوام کے معاملات حال ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنا کام شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جنوبی پنجاب میں کیا اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے ایک ایک روپیہ گن لیں اگر یہ بزدار صاحب کی حکومت اپنے تین سال میں اس کا دسویں حصہ بھی کر سکی ہے تو پھر ہم کہیں کہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے یہ آج اس ملک کی حالات ہیں آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ تماشے جو ہیں ملک میں تماشوں میں ملک نہیں چلتا میں بار بار کہتا ہوں یہ سرکس نہیں ہے یہ تیس کروڑ کا ملک ہے یہ تیرہ کروڑ کا صوبہ ہے اس کے ساتھ آج یہ معاملات اس حکومت کے ہیں تو ہم اس کام کی مضبط کرتے ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی ضرورت ہے جو ان کی رائے ہے صوبے کے بارے میں اور صرف جنوبی پنجاب میں نہیں ہزارہ میں بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہیں پاکستان میں جہاں بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہیں یہ معاملات قومی اسیمبلی میں سینٹ میں سباہی اسیمبلیوں میں دیبیٹ ہو کر یہ معاملات حل ہوتے ہیں ہم نے اس کی مثال آپ کو دیئے کہ فاتح کا معاملہ تھا حکومت کے جانے میں چھ ہفتے باقی تھے لیکن ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے تمام سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کر کے وہ کام بھی آپ کو کر کے دکھایا تو آج کیا مشکل ہے کہ تین سال گزرنے کے بعد بھی نہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بن سکا ہے نہ بھاولپور کا صوبہ بن سکا ہے نہ ہزارے کی بات ہو سکی ہے نہ کسی اور جگہ جہاں پر عوام کی ڈیمانڈ ہیں صوبہ ملک ملکوں میں بنتے رہتے ہیں اس بات پر ڈیبیٹ کرنے کے ایک ہو سکتا ہے پاکستان کے مسائل کا حل ہی اسی بات میں ہو کہ ہمیں جہاں بھی عوام کی ڈیمانڈ ہے مقامی طور پر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبہ بنانے کی ضرورت پڑ جائیں تو یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں ان کا حل اس وقت نکلتا ہے جب ایک حکومت عوام کے منڈیٹ سے آئی ہو چوری شدہ الیکشن سے نہ آئی ہو جس کو عوام کے دکھ اور درد کا پتہ ہو جو عوام کی تکلیف جانتی ہو جو مسلط کی ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ملک کو درد کے راوہ کچھ نہیں دیتی یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے یہ بتائیں کہ آج ایوان کے اندر بڑا ایوان ہے پاکستان کے جس میں چاروں پاکستان کی دمائنگی بھی ہے وہاں پہ اپوزیشن ایک واضح تقسیم دگر آئی ہے تو مستقبل میں کیا ہے آج نوٹوکیشن بھی آپ نے ان کو ایک شوکار نوٹس بھی دے دیا ہے تو اس کا جواب کب تک انتظار کریں گے اور مستقبل میں پیپس پارٹی سے کوئی روائیں آر رائیں ایک ہو چکتی ہیں اپوزیشن میں تقسیم نہیں ہے اپوزیشن کے ان ممران سے تقسیم ہے جو حکومتی بینچز سے آئیں ان کو واپس حکومتی بینچز میں جانا چاہیے یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے عراقین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں ہو اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو تو یہ جو فرنڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے حقیقی اپوزیشن چاہیے اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی سب مولانا فضل الرحمن بیمار ہیں تو ان کی اپسنس میں جو سینئر نائب صدر ہیں پی ڈی ایم کے وہ اجلاس پلا کر فیصلے کر سکتے ہیں نہیں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اجلاس جو ہے وہ فضل الرحمن صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ شبخون مارنے کی جو کوششیں ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی یہ لوگوں کی خواہشات بہت ساری ہیں لیکن سیاست جو ہوتی ہے وہ اعتماد بھی ہوتی ہے اتحاد اعتماد پہ چلتے ہیں اس اعتماد کو اگر توڑا جائے گا تو پھر جواب دے جواب دے آپ کو خونا پڑے سر سر میں ایک خواہت سوال ہے ایک خواہت نشستیں ہیں پیوز پارٹی کی پنجاب میں نشستیں نہیں ہیں نا آدم اعتماد کو لاسکتی ہے پیوز پارٹی کے چیئرمن بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نو لیگ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حمزہ شباز کو اپوزشن لیڈر بنائے جائے جس پہ وہ نہیں مان رہے اس وقت سے معاملہ فراغ ہو کیا کہ حمزہ شباز آپ اپوزشن لیڈر ہیں پنجاب اسم وزیراعلا 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 کون بنائیں گے پیوز پارٹی کیئر پانچ ایم پی اے کے ساتھ اگر وہاں بھی وہ حکومتی بینچ سے ایم پی اے پکڑ کے لے آئے پھر کا شاید یہ کام ہو جائے جو کچھ سینٹ میں ہوا جس کے بعد کیا آسف زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا کبراہ راست بھی رابطہ ہوا ہے اور مریم کا اور بلاول کا کبراہ راست بھی رابطہ آئے ماضی میں وہ وزیراعلا آپس میں رابطے میں تھے دیکھیں ان کے رابطے کی نہ ہوا ہے نہ ضرورت ہے یہ پی ڈی ایم کا معاملہ ہے پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا اس کو توڑا گیا اور نہ صرف توڑا گیا بلکہ جو پی ڈی ایم کا بنیادی بیانیاں ہیں کہ ملک کو آئین کی مطابق چلائے جائے اس کو توڑتے ہوئے حکومتی بینچز سے لوگ اپوزیشن پر بٹھائے گئے اور لیڈرز اپوزیشن بنایا گیا تو کیا آپ سنوے دیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اسٹابلشمنٹ سے مل گئی ہے اپیرنٹی تو وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے ہے تو اسٹابلشمنٹ کا رول ہے بیچ میں اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں ہم نے تو پانچ اراکین دیکھے ہیں جو حکومتی بینچز سے اٹھ کر جنہوں نے تین دن پہلے اور تین سال سے حکومتی بینچز پر بیٹھے تھے وہ آ کر آج اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہیں اگر یہ حقیقی اپوزیشن ہے تو عدم اعتماد کل ہی موو کریں تاکہ ستاون ممبرز کے بوٹ پڑے اور یوسرز اگرانی صاحب وہ سیٹ جو ان کو پی ڈی ایم نے دی تھی جس پر وہ ہماری نظر میں کامیاب بھی ہوئے تھے چیئرمن سینٹ کی اس پر بیٹھ سکیں تو سار یہ پی ڈی ایم کی جیت نہیں ہے کہ اگر حکومت کے لوگ حکومت کو چھوڑ کے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر یا پوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو آئیے تو پی ڈی ایم کی یقینا پی ڈی ایم کی جیت ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جلدی سے عدم اعتماد کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائیں کہ پی ڈی ایم کتنا جیتی ہے اور کتنا ہاری ہے سر رمضان سے پہلے یا رمضان میں سرپرائیز لاس ممکن ہے پی ڈی ایم کا جی یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ابھی رمضان شریف میں تقریباً چھ دن باقی ہے پانچ دن باقی ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ سارے معاملے میں ایمپائر آپ کو نیٹر لگائے یا ایمپائر کسی کھلاری کا ساتھ دے رہا تھا کون سا ایمپائر ایمپائر یہ بہت سے ہوگئے آپ اسے ایمپائر سمجھتے ہیں وہ بتا دے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا یہاں پر روایت یہ تھی کہ اپوزیشن بینچز سے لوگوں کو توڑ کر گورنمنٹ بینچز میں لے جائے جاتا ہے آج ہس میں ضرورت ہس میں ذائقہ اندر سے لوگ یہاں پر آئے ہیں تو باقی آپ ان سے بہتر جالتے ہیں باج صاحب بھی یہ پیپلز پارٹی کی صفوں سے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے استیفوں کو منسلک کیا اس لانگ مارچ کے ساتھ وہ ابھی تک استیفے نہیں دیئے انہوں نے اس پر کیا تفسر ہے آپ کا اس پر یہ آگر پی ڈی ایم میں بات کر لے نا یہ پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں اور وہ فیصلہ اس بات پر رہا تھا کہ ساری پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ لانگ مارچ کرے گی اور استیفے دے گی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک تو آپ نے ان کا ایک میمبر آ رہا ہے اور دوسرے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے خلاف سازش کی ان کو بہت سی باتیں یاد آ گئی ہیں جو خرابی ہے اس کو دور کر دے تو معاملہ بہتر ہو سکتے ہیں موسیقی